میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں جب آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ کی تقلیل کروں گا میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا میں جس سے عشق کروں گا میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تحریف چلاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی سے سخت لہنے میں بات دل کیا کرتے تھے جن کی صیرت کے اوپر دشمن اور کفار قائل تھے میں ان سے عشق کا دعویدار لیکن میں کہانی آگے ہوں ماں بینٹی مغل نزاد بگو کیا میں اپنے اس نبی سے عشق کا مدائرہ دے رہا ہوں بات میری سمجھ رہو میں جو کہہا ہوں جو دھرنے دیئے تھے اور جو آئید یہاں کیمپ لگا کر مذہبی جماعت ہو وہ مجھے معلوم ہے کہاں سے فائن لکھتا ہے مجھے معلوم ہے کس کے اشارے پر اس شہر کے اندر مذہبی جماعت ہو گئے کیمپ لگے اور ان مذہبی جماعتوں کے تیمپوں میں تصابیر آگزہ کر کے اور مذہب کا جو کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اور کوئی قوم کو گمراہ کر کے اور کوئی قوم کو استعمال کرنے کی سادش حضور سے میں نے کہاں میں آپ سے عشق کرتا ہوں حضور تو بہت دور کی بات میں آپ سے عشق کرتا ہوں میں آپ کی تبلیغ کروں گا نا میں کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار مذہب میں کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو کبھی آپ نے نہ کیا ہو میں کوئی عمل نہیں کروں گا جو آپ کی لیے نہ مصردی رہا ہو میں حضور سے عشق کی بات کروں اور میں لوگوں کی ماں بہن اسٹیٹ میں کھڑا ہو کر ایک کروں کیا یہ عشق ہے اور اس منافقت کے باوجود پھر کے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ جاؤ کراچی لاواری سے کراچی میں جا کے ٹیمپ لگاؤ کراچی میں جا کے بزنی جماعتوں کو یہاں مصرد کروں گا میں صرف کرا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ آج کامران بھائینے کا آپریشن ہو رہا ہے میں اس آپریشن پر بات کرنا نہیں چاہتا ہوں میں اس آپریشن کی وضاعتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ اس آپریشن سے میں دکھی ہوں میں یہ وقتی طور پر کہہ دوں کہ ہاں آمن قائم ہو گیا اور میں اس آمن کا کریڈٹ دیتا ہوں گا یہاں کے داروں میں لیکن میں دس مرتبہ یہ پوچھ چکا ہوں اور پھر دوبارہ پوچھ لیتا ہوں جس پر مجھ سے لوگوں کی ناراض ہی آئیں کہ یہ شہر مقتل بنا رہا ہے قبیل عرصہ بنا رہا ہے یا نہیں اس شہر میں ایک ایک دن میں سو سو فراد قتل ہوئے ہیں یا نہیں تمہیں ہاں یا نہ کہنے میں کتنی روٹیاں درداری سے بتاؤ آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں یہاں سو سو فراد ایک دن میں قتل ہوئے یا نہیں ہوئے اس وقت یہاں پر کونکسی ایجنسیاں کام کرتی تھی کونکسی ایجنسیاں کام کرتے تھے کیا یہاں پر عرصہ کے لوگ کام کرتے تھے یہاں موساط کی ایجنسیاں کام کرتی تھی اس وقت کا فیلیر کا سمجھ دار کون ہے آج سارا ٹریڈیڈ میں لے جاؤ کیوں لے جاؤ اس شہر کے لوگوں نے اس عبن کے لیے بے انتعا پلوانیاں دی ہیں اور اس کا ٹریڈیڈ اس شہر کے مزرگوں کو نو جوانوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے ناشے کاندوں پر اٹھائے تھے ان کو کلیٹ جاتے تھے میں نہیں کہتا کہ اس شہر کے اندر جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا تھا بہت ساری میری باتوں سے لوگوں کوئی اطلاف ہوگا یہ صاحبی میری بات کو کس طرح آ جا گیا کوٹ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس لئے کہ میری دو باتوں کو بھی ماشاء اللہ یعنی میں نے ایک جگہ کہا کہ میری تو خدا کی قسم بات نہیں ہوئی لیکن میرے ایک دو صاحبی نے کہا آف آدمت سے بات ہوئی ہے آف آدمت سے یہ کہا ہے اور فارق خطار سے کہا ہے لکھے دے دو آف آدمت کا مزال دیتا کہ وہ کسی سے مجبوری میں کوئی مدد مانگ رہا اور کہے لکھے دو در فارق کرو لیکن میں نے اس کو بھی کہا نہیں نام تک نہیں لیا کہ کس نے بدتا نہیں دیتا لیکن کہیں جس قسم کی کوئی باتیں ہوتی ہیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ایدی نے قتل ہوتا تھا ایک منٹ میں سائلوں بجاتے ہیں یہ موبائل آتی ہیں ایمبولنس اور لاش اٹھا گے لیا ایسا ہوتا تھا یا نہیں اس شہر میں کوئی لاش پانچ منٹ سے زیادہ نہیں پڑھی نظر آئے کیا پانچ منٹ میں اس کے قتل کے تمام اسباب تلاش کرنیے گئے کیا اس قتل کی جگہ کا معنی مکمل ہو گیا میں نظیر بھٹو کا قتل ہوا تھا یاد کرو میری بات کہ وہاں پر فائر بگیٹ نے فرش دو دیا تھا جس کے اوپر لینے مچھی کی کہ وہاں سے فرش کیوں دھویا نشانیاں ختم ہو گئی اس شہر کے معصوم لوگ قتل ہوتے رہے وہ کتے بھی لی نہیں تھے پانچ منٹ میں لاش اٹھا گے رہے کہ لوگ کیوں لے کر چلے گئے اس شہر میں اندر یہ لاشیں کیوں اٹھتی رہے ایک ایک دن میں سو سو فراد قتل ہوئے اگر کس کو پتا نہ چلا کیوں نے پتا چلا پانچ منٹ ہوتے تھے اور سائرن بجاتی کی ایمبولہ ساتھی تھی اور تھک کر کے لاش اٹھا گے لے کے چلے جاتے ہیں تیراسی ہزار لاواریت لاشیں ایڈی کے قبوستان میں دخن ہیں کتنے ہی روئنٹری ہوں گے کتنے بس اور مرساگیر کے ایکسیڈنٹ سے لوگ مرے ہوں گے لوگ قتل ہوا ہے لوگ آج تک اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرتے ہیں تیراسی ہزار لاواریت لاشیں ایڈی کے قبوستان میں دخن ہیں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈی اگر وہ لاشیں نہ اٹھاتا اور وہ لاشیں ساتھ پر پڑی رہتے ہیں اور ان لاشوں کی تطفیم تمہارے ذمہیں ہوتی میرے ذمہیں ہوتی اس شہر کے لوگ چندہ کر کے ان لاشوں کو اٹھا دے ان لاشوں کے اوپر اڑنے والا تافل اس شہر کو اٹھا دا پھر لوگ پوچھتے کہ یہ لوگ جو قتل ہوئے اس کا ذمہ دار کون کیا اس شہر میں ہونے والے بے پناہ قتل ہیومن رائٹس کی جو ریپورٹ سے اس کے حساب سے تیرہ ہزار افراد قتل ہوئے صرف چند سالوں کے اندر یہ افراد اگر لاشیں سرکو پر پڑی ہوتی تو کیا یہ حکومت قائم رہتی کیا حکومت قائم رہتی اتنے افراد کسی ملک کی تحریک کے اندر اگر قتل ہو جائیں تو نئے ممالک بن جاتے ہم اس شہر میں اپنے حکومت حاصل کرنے کی تحریک چلا رہے تھے اور ہزاروں لوگ قتل ہو گئے اور کسی کو پتا نہیں صرف اس لیے کے لاش گھتی بھی اور ایڈی والا اٹھا کے لیے کے چلا جاتے تھے ایک منظر منصوبہ بندی کے تحت اس شہر میں قتل عام کو دوانی کے لیے ایڈی کو استعمال کیا گیا اگر یہ لاشیں سرکو پر پڑی رہتی یہ حکومتیں نہیں چل سکتی تھی یہ ادارہ نہیں چل سکتے تھے ان اداروں کو جواب دینا پڑتا کہ شہر کے اندر ترخواہ کس بات کی لے دیو یہ لاشیں گرانے والے ذمہ دار کہا ہیں کتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں کتنے لوگوں کو سزائیں کی گئے ہیں کتنے لوگوں کو فانسی چلایا گیا اور تم جس بات کی تنخالیتی ہو یہ بگنا لوگ قتل کیسے ہو گئے تمہاری موجود میں یہ سوال اٹھتا لیکن ایڈی کے ذریعے وہ انداشو اٹھا کر روڈ صاف کرتی ہوئے پانچ منٹ میں روڈ بھو کر روڈ صاف کرتی ہے یہ ہوا یا نہیں ہوا یہ شہر جو مشالی شہر تھا یہ شہر جو لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے وہ شہر تباہ ورباد ہوتے ہیں اس شہر کے اندر ہم اپنی گنیاں صاف نہیں کر سکتے ہم اس شہر میں پانی فراہم نہیں کر سکتے اس شہر کے تمام ادارے وہ ہم نے فروق کر دی ہے کراچی بلڈنگ انڈل آثوریٹی وہ کیمسی کے پاس نہیں ہے وارٹر بورٹ جو پانی سپلائی کرے گا کیمسی کے پاس نہیں ہے جو سڑکے بنیں گی کیمسی کے پاس نہیں ہے کراچی کے اندر جو بگلی کی فراہمی ہیں پہلے کراچی الیکٹر کارپوریشن تھا نا شہری دارہ تھا نا وہ شہری دارہ بیش دیا گیا اب کے الیکٹر اس شہر کے لوگوں پر ماضی کے بھتا خوروں سے بڑا بھتا خور لوگ ڈاگو بنا ہوا ہے ایسا ہے یا نہیں ہر گھر میں پہ حساب دل بھیجی جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس سے کرا لیے ختم نہیں کر سکتے ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا یہ شہر لاوالیسوں کا شہر نہیں ہے یہ شہر زندہ دول کا شہر ہے اس شہر میں اس طرح کی گھنڈا کرتی ہے اور بدماشی ہم زیادہ سے برداشت نہیں کر سکتے اس شہر میں یہ سب کچھ کیوں ہوا اس لیے کہ سب کو بھٹے دیئے یہی جنیاں تھی نا کہ کے الیکٹر کے قراب آپ احتیاج کرتے تھے تو متحدہ کے یورٹر سیکٹر کے لوگ ڈنڈے لے کراتے تھے اور آپ کو ڈانٹ کے اور مار کے ایسا ہوتا تھا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اس شہر میں ہر ادارہ بیچا گیا اس شہر کا ہر ادارہ بیچا گیا اور اس کا باپادہ شیئر لیا گیا بلڈن کنٹرل آفورٹی اس کراچی کے اندر بننے والی ہر بلڈنگ سے پیسے وصول کرتی تھی ٹیسٹ وصول کرتی تھی اور وہ ٹیسٹ کراچی کے ادارے کو جاتا تھا کل سی کو کراچی میٹرو پولٹل کارپورٹی جس پیسے سے شہر میں دیولپنٹ کے کام ہو جائے تھے کراچی بلڈنگ کنٹرل آفورٹی آپ کو پتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرل آفورٹی پر یہ پتا ہے کیسے بنا گورنر رشت علیباد کے دفتہ سے یہ تیہ ہوا کہ چاریس پیسد گورنر کے ٹھاکے میں جائے گا اور ساٹھ پیسد پریزنٹ کے ٹھاکے میں جائے گا اس کو پریزنٹ زہزاری صاحب کو باقاعدہ پیسے کا بٹوارہ کر کے اس شہر کے معصوم لوگوں کے حقوق متاکہ ڈالا گیا اور وہ شہر کا ادارہ بیٹھ کر سندھ بلڈنگ کنٹرل آفورٹی بنا دیا گورنر کے دستہ کتے ہیں اس بلڈ کے اوپر کس کا نمائندہ تھا کس کا نمائندہ تھا کس کا نمائندہ تھا مہاجر قومی مومنٹ کا تو نہیں تھا نا وارٹر بورٹ کے انسی کے باہت رہتا بیٹھ لیا گراسی الیکٹر کارپوریشن شہری ادارہ بیٹھ لیا میں آپ لوگوں کی رائے لینا چاہتا ہوں کیا اس شہر کی ترقی شہر کی صفائی شہر کے پانی کی سپلائی اس شہر میں اس کلوں کے تعمیر اس شہر میں بجری کا بریٹھ ڈاؤن اور جو ہر پیٹھ بھیجے جا رہے ہیں ناجائی جائے ہیں سب کو روکنے کے لیے یہ تمام ادارے میں اگر آج یہ کہوں یہ سب کیمشی کو دیتی جائیں تو کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ میں جو مدہدہ کامل مومنٹ کا میر بیٹھ ہے اس کے فیور میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ مدہدہ کامل مومنٹ کا میر تو آج بیٹھ رہا ہے کل تم اپنے ووڈوں سے کسی اور کوئی متفق کر کے وہاں بھیجو گے جس کو کل کراچی کے تمام ادارے کیمشی کے اندر چاہیے تو تمام ادارے کیمشی کے حوالے ہونے چاہیں گے تاکہ تمام کراچی کے شہر میں کام کرنے والے ادارے چاہے وہ پانی سپلائی کرنے والا کراچی وارٹرینڈ سیوریز بورڈ ہو چاہے سڑکے بنانے والا ڈیولپنٹ کا ادارہ ہو چاہے کیڈیے ہو چاہے بلڈنگ بندو اور دھورڈی ہو اور میں ساتھ میں آپ دوں کی رائے سے مشورے سے آپ سے بلکہ پوچھتا ہوں کیا یہ مطابق ہمارا جائے ہوئی ہے کہ کراچی الیکٹرک کارپوریشن جو ماسی میں تھا وہ شہری ادارہ پورے پاکستان میں پانی سے بجلی پیدا کر کے سستی بجلی سندھی کو بھی پنجابی کو بھی پتھان کو بھی بلوچ کو بھی سب کو سے سستی بجلی فرام کر رہے تھے اس زمانے میں بھی کراچی الیکٹرک کارپوریشن جو بجلی پیدا کرتا تھا وہ تیل سے پیدا کرتا تھا اور ہمارے گلوں میں فیول ایجسمنٹ چارجز کے نام پر باقیزہ پیسے رکھتا تھا ایسا تھا یا نہیں تھا وہ شہری لارہ تھا نا اگر میں آپ کی رضاونتی سے یہ مطالبہ کروں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی پوریشن جس کو بیچا کے اندر جو آج کے الیکٹرک کے نام سے پیچارا جاتا ہے اس کو واپس سرکار خیل سی کے حواجے کریں تاکہ شہر کے تمام ادارے کراچی یہ منتخیر نمائندوں کے ہاپوں میں ہو اور وہ شہر کی صحیح تک 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 سکر صحیح ہے صحیح ہے کیا کے الیکٹرک کو آزاد چھوڑنا چاہیے کیا کے الیکٹرک کے اس ان ڈاگو وں کو جو آپ کے اوپر روز آنا کبھی بجلی کے نئے میٹر کے نام پر اور کبھی کسی نام پر بجلی کے بل ٹھوپ رہے میٹر کسی کا تبدیل ہوگا کیوں تبدیل ہوگا اگر میٹر میں کوئی ٹیمپلین کی ہوگی اس میں چوری کر رہے ہوں گے بجلی کا میٹر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس عزام میں آپ چینج کر سکتے ہیں آپ نے تو بھرمان کی بھرانے میٹر سارے تبدیل کر کے نئے میٹر لگا دو نئے میٹر لگانے کے پاس ہر میٹر بھی جو قیمت ہے ہم نے تو فرمائش نہیں کی بدماشی جب کچھ یہ بیچ رہے بدماشی جی آپ ہم ٹیکس رگ آگے بھیج رہے ہو یہ سب جائی رہے یا نا جائی رہے کئی بدماشی بند ہونی چاہیے یا سر جھتا کے بہداش کروگے بند ہونی چاہیے یا سر جھتا کے بہداش کروگے کئی بدماشی بند ہونی چاہیے کراچی کے تمام شہری ڈالے کیمسی کے حوال ہونی چاہیے تاکہ کراچی کے لوگوں کی صحیح طریقے سے خدمت ہو سکے یا یہ بات صحیح ہے آپ کی رائی یہ ہے اب آپ آجے یہ تقسیم پر چلو تقسیم پر کیا مہاجر قوم تقسیم ہے مہاجر قوم تقسیم ہے کتنے لوگ سمجھتے کہ تقسیم ہے آپ کرے کریں اور کتنے لوگ سمجھتے کہ تقسیم نہیں مجوریٹی یہ سمجھتی کہ مہاجر قوم تقسیم نہیں ہے اس کا مصد یہ ہے کہ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں ان کے تو عزائن مفتر ہوسکتے ان کے چہرے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مہادر قوم منحسل قوم ایک ہے اور وہ تقسیم نہیں میں ہمیشہ افف اسے کہا کرتا ہوں میری قوم کے بارے میں کسی کے ذہن میں غلق ذہن ہی ہے تو اس کو دور کر لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لکیر گھینج اس قوم کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار دے گے تو یہ ممکن نہیں ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم سانے ہمیں مرنا ہے ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ سے لکھی مار لگن ہمیں مار نکے بعد بھی اگر تمہارے ذہن کے کسی کوش میں یہ خناز برائے ہم اس وقت بھی معلی قوم تو ایک تھی نا ایوب کے دور میں بھار ایوب نے یہاں آکے بدماشی کمی کوشش کی جاتا بعد میں انہوں گولیوں کا جواب پتھر سے دیا تھا لیکن گولی والے بھاگ کے نظر آئے تھے وہ کیوں بھاگ تھے اس قوم کے اتحار کی وجہ سے اس وقت بھی کون تقسیب نہیں تھی اس وقت نہ لطاف تھا نہ اس وقت آفاق تھا قوم تقسیب تھی قوم تقسیب تھی قوم اس وقت بھی تقسیب نہیں تھی اس کے بعد مرتضی بھوتو نے جسانی فسادات کروائے پورے ستھ کے اندر اردو اور سندھی کی دنیا کے اوپر فساد دار دی نالتاف تھا دانفاق تھا اس وقت بھی کیا مداز بھٹو کی اس خونڈ کر دی اور اس لسانی اسفیت کا جواب پوری قوم نے ایک اگر نہیں دیا تھا اس وقت کیا قوم تقسیم تھی قوم تقسیم تھی قوم تقسیم تھی اس وقت بھی قوم تقسیم نہیں اس وقت بھی قوم ایک اس شہر میں سیازت کرنے مارے لوگ یاد کر کہ یہ شہر کرتک جنگ کی اور جماعت زہنی کا تھا کیا اس وقت مہاجر قوم اممیت تھی کیا متحدہ قوم اممیت تھی کوئی نہیں لیکن کیا اس شہر کے اندر مذہبی جماعت وں کے باوجود پروفیسر دفور کو لوگوں نے متقید نہیں دیا یعنی مذہبی جماعتوں میں بھی انتخاب کرتے وقت میری قوم کے بزرگ اور میری قوم کی ماں بہن بیٹیاں میرے قوم کے جوان کیا چیز تلاش کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں بھی دیکھو کہ کہ وہاں وہاں بھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا کیا مذہبی جماعت جب اس شہر میں سیاست کرتی تھی تو جماعت سامی کے پروفیسر غفل منتخب نہیں ہوتے تھے کیا ازہری سام منتخب نہیں ہوتے تھے فیضی منتخب نہیں ہوتے تھے حافظ سکی لیکن میں آپ یہ قوم سے پوچھتا کیا مفتی محمود کو اس شہر جو نے ووٹ دی دیکھ وقت بھی محمود کو ووٹ دی دیا مولانا نورانی کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا ایسا ہوا تھا یا بھی ہوا تھا یہ سب چیزیں کس بات کی دلیل ہے کہ قوم کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی قوم کو تمام سادش کرلو اس ماجر قوم کو تقسیم کرنے کا ہر سادش ہر کوشش ہمیشہ نہ جاؤ ماجر قوم کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہم اگر آج کی اپیسوڈ کو دیکھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پی بیٹھا ہو ہے بہدر آباد بیٹھا ہو ہے قوم کو تقسیم کرنے کی سادش کی جا رہی ہے لوگ کے ذہن میں بہت نواز شریف کو بور ڈالے تھے نواز شریف کے نمائند کو بور ڈالے تھے خاتان آبازی کو تو ایک بہت بڑی خفی رقم متحدہ قوم مومن کو اس کے بدلے میں دی گئی تھی اس رقم کے بٹوارے کا پھڑا ہے اب آپ لوگ میں نے کار تگیوزی نہیں کیا جب جہاں موجود ہو تو میں اگر آپ کے سامنے ساڑھے گئر ہو جب کہ میرا دو سوچنے کا ٹائم میں آپ کے سامنے ہوں تو میں جب بول سکتا ہوں تو آپ لوگ اپنی رائے دینے میں کمیوزی کی بٹو میں آپ سے رائے لے رہا ہوں دو چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں یہ پی آئی بی اور یہ بہترہ بات یہ ایجنسیوں نے سازش کی اور ایجنسیوں نے تقسیم کر دیا اور یہ ایجنسیوں کے خلاف خود کچھ کر نہیں سکتے ایک رائی ہے اب پہلی والی رائے دوسری رائی کون کس رائے پر زیادہ بلیف کرتا پہلی رائے یہ تھی کہ ایجنسیوں نے تقسیم کا عمل کیا اور یہ لوگ ایجنسیوں کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ فیصلے ایجنسی کرنی اور ایجنسیوں کے خلاف نہیں جائیں گے اس لئے یہ آپس میں مل نہیں سکتے ایک رائی ہے اس کے حق میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کہ یہ ایجنسیوں نے تقسیم کروائی ہے اور ایجنسیاں ان کو ملنے نہیں رہیں گی کتنے لوگ ہیں اس کے خواب کیلئے لانڈی کا پروگرام لائنسی ایجنسیہ کا پروگرام پرنگی کا ملیر کا شاہ فیصل کا نیو کراچی میں جائیں کراچی کے مہاجروں کا پروگ بڑا اس دیمہ کرنا ہے جس میں آپ اپنے فیصل کا اعلان کریں اپنی رائے جب اظہار کرو تو بھر 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 کیا جو بات میں نے کہ جو لوگ اپنے فیصلے خود نہ کر پا رہے ہوں اور اگر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ملنا بھی چاہیں تو نہیں مل سکتے اس لئے ایجنسیوں نے تقسیم دیا ہے تو اگر ان کے فیصلے ایجنسیاں کر رہی ہوں اور وہ اپنے فیصلے خود نہ کر سکتے ہوں تو کیا آپ قوم کے فیصلے ان پر چھوڑنے چاہیے مہاجر قوم مومنٹ کے بارے میں آتی کیا رہا ہے مہاجر قوم کے فیصلے کون کرتا ہے مہاجر قوم مومنٹ کے فیصلے کون کرتا ہے آفاق بھائی تنہا نہیں کرتا مہاجر قوم کے فیصلے مہاجر قوم مومنٹ جب بھی کر دیے اسی کر اپنے بزرگوں کی رائے لیتی اپنی ماں کی رائے لیتی اپنے بزرگوں کے علاوہ بیٹوں کی بچوں کی اپنے جوان وں اگر ہم اپنی رائے لیں کہ بھائی اگر یہ دونوں گروپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے تو کیا اس قوم کے فیصلے ان کے سکتے جانے چاہیئے اور اگر یہ ایسے پٹوارے پر جھگڑ آئے تو جو لوگ چند ٹکوں کے خاطر آپس میں دستوں گریبان وہ میری قوم کے اپنی جمع بھرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ایسے لوگوں کے سر پر اس قوم کا سہرہ پھانا چاہیئے کیا کوئی ذمہ داریاں جو اس قوم کی ان کے سن میں پہنے لگائی گئی کیا قوم کی ذمہ داریاں قوم کا بور دانے کے قابل جو لوگ نہیں ہیں ان کو ان کی ذمہ سمجھا چکے کہ یہ تماشا پبلک میں مد کرو کمرے میں بیٹھ کے اس قصرے کو حل کرو جو بات آپ کے سامنے میں رکھی کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے جو لوگ اپنے پیسے کے معاملے پر جھگڑا کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے ان کا مقصد پیسے کمانا آپ میں اپنی گیوے بھرنا ہو تو آپ کون کے مسئل نہیں کر سکتے آنے والا وقت آنے والے دن آپ کے لئے ایک سنہ ہے ایک امتحان ہوتے ان دنوں میں آپ کو اپنی قوم کے مستبل کے فیصلے کرنے میں یہ جانتا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں میں ظاہر بے اوکوف آدمی ہوں میں کم پڑھا دکھا رہا ہوں میں سیاست نہیں جان گا لیکن میرے بزرگوں کی فہم و فراست کا سب اقرار کرتے ہیں کہ میرے بزرگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ دلست ہوتا ہے میرے بزرگوں کو میں چاہوں وہ میرے قوم کی رحمہ ہی کرے وہ میرے نوجوان کی رحمہ ہی کرے وہ میرے قوم کے لوگ کو رہنسہ دکھائیں کہ جب ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ میرے قوم کو پکسیم کرنے کی سازش کی جاری ہے ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ میرا شہر کورے کا گھیر بن جائے میں اس پورے پاکستان کو پال رہا ہوں لیکن میرے بچے کیا سے رہے ہیں میں اس پورے پاکستان کو پال رہا رہا ہوں لیکن میرے بچے تاریون سے میرے شہر کی سڑکیں ٹوکی بھی ہو اور لوگ فرائیور بنا رہے ہوں لوگ گوٹر میں بنا رہے ہوں میرے پیسے سے تو ظاہر کہ اس شہر کو ان حالات کے اندر نوارس نہیں پھوڑا جا سکتا میرے بزرگوں کو اپنی قوم کی رہنمائی کرنی ہے کہ میرے قوم کے نوجوان میری قوم کی مائیں بہنیں میری بیٹیاں اب آنے والے وقت میں فیصلہ کریں کہ کیا ماضی کی طرح وہ آنکھ بند جڑھ کے بیوکسوں کی طرح کو فیصلہ کریں گے میں اگر آپ کو سے یہ پوچھوں کہ یہ حالات پسط بنانے کے ہیں یہ حالات پتر بڑھ آنے کے ہیں میری قوم مایوسی کے اندھیروں میں گھری ہوئی ہے ظلمت کی اندھیروں میں گھری ہوئی ہے میری قوم پر ظلم کے پہار توڑے جا رہے میری قوم کے اندر مایوسی پرمان چڑھ رہی ہے اس مایوسی کے اندھیروں میں پتر بڑھاؤ گے یا انہی کی شما روشن کرو گے بتاؤ تمہیں یہ فیصلے کریں آنے والے وقت میں تمہیں اپنی قوم کے مستفلی کے فیصلے کرنے اور آج آپ لوگوں سے میں نے دو مانگلات کے اوپر رائے کیا مہاجر رفظ پر دس بزار ہونا چاہیے آپ نے سینہ ٹھوک کر گا میرا سینہ بھی چھوڑا ہو جائے نہیں اپنی شناف سے دس بزار ہو کر کم نامی میں نہ جینا چاہتے نہ مرنا چاہتے مرے گے تو شناف کے ذات فخر کے سات مہاجر کہہ سینہ چھوڑا ہوا دوسری رائے میں نے یہ دی کہ کیا اس شہر کو اسی طرح لا بارز چھوڑ کر اسی طرح کورے کا ڈھیر بنایا جائے آپ کی رضا مندی سے میں نے کہا کہ کراچی الیکٹک کارپوریشن کو پرانی شکل میں جیب پر ڈاکہ ڈاکہ اسی طرح تمام ادارے وارڈ ووٹ کڈی اے بلڈنگ کنٹرل آتورٹی یہ سارے واپس کینسی کی حوالی کی جائیں اس لئے نہیں یہ وسیم افتر کو پیور کرنا ہے اس لئے کہ وسیم افتر کا ٹائم کب ختم ہونے والا ہے کل ووٹ ڈال کر تمہیں کسی اور کو میر بنانا ہے تاکہ وہ اس شہر کا بات دور سمال کر اس شہر کو تمہارا سے روزنیوں کا شہر بنائے کیسی میں نے آپ سے رائے دی لی کہ کیا جو لوگ ایجنسیوں کے فیصلوں کے اوپر آنکھ بند کر گئے مل کر رہے ہوں اپنی لگامے ان کے ہاتھوں میں دینی ہو کیا اس قوم کی لگامے ان کے ہاتھوں میں دینی چاہیے آپ مگر نہیں جو لوگ پیسے کی خاطر آپ اس میں دست پر گریبان ہو کیا قوم کے مستقبل کا سودہ نہیں کر جائیں گے وہ لوگ کیا اپنی قوم کے مفادات کا تحفظ ان کے حم بھی لگا سکتے ان سے آپ نے کہا نہیں اگر نہیں تو میں نے پھر آپ سے کہا کہ گزر ہو میری قوم کی رہنمائی فرمائی میری رہنمائی کی یہ کہ اس قوم کو ان حالات میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے کیا ہمارے لیے یہ فیصلہ مناسب ہوگا کہ ہم آئندہ انتخابات میں مہاجر قوم بڑا راز پارٹیسپیٹ کرے اور اپنے ممائندے ڈومینٹ کرے اور تمام قوم یہ سوچ لے کہ مہاجر قوم مہاجر نام پر جس ممائندے کو نامزد کرے گی نہ ہم اس کا رنگ دیکھیں گے نہ اس کی نسل دیکھیں گے نہ اس کا قد دیکھیں گے نہ ہم یہ دیکھیں مہاجر قوم نہ کل تقسیل تھی نہ آج تقسیل نہ کبھی زندگی رکھو اس کو تقسیل کر سکتا ہے میری قوم کے بھولگو میری قوم کو نوزوان ہوں یہاں دوسری تمہاری خودیہ تمہاری حمد کو تمہاری تمہارے حوصلوں کو یہ شہر تم نے زندہ رکھا ہے اس شہر کو ہمیں دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بتانا ہے کمر قسل اپنے آپ کو مضبوط کر لو ہم دانے والے احتفابات کے لیے تمام لوگوں کا شکریہ اللہ تمہارا نگے باند مہاجی 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 لفظ نہیں یہ مہاجی اس کی اک آری خہ آری اپنے وطن کی پتا کھاتے ہس کر اپنی جامی باری اپنی تو پہ چائر کلم تھی کہا کہ اب ہم کہا کھڑے ہیں اٹھو کے مندل دل رہی ہے گلوں سے اصطر برے برے ہیں مہاجی 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 کی ہمو جو تعری اور جو مہاجی ہمو اری تیو ہمو جو پہ ہمو میرے میرے تکیو جو جو ہمو نیرے روز موسیقی جلتے کی چکل اکتال کر گیا باجن و جوانوں نے و بزروں نے خوشی خوشی آمد کی آئی کا بھیان سنا اب جلتہ ہتم ہو گیا جلتہ نہیں بشاورتی رشتات ہتم ہوا ہے موسیقی ایرے ملتے ہیں کس سے وعدہ انہیرے مل کر ملائیں گے ہوں بھٹک گئے تھے کبھی جو رامے انہیں گیلے سے لگائیں گے ہم تلی ہے دوستی دوشنی جالے مہاجے جالے افاد جلوے والو چلو ہمارا زیدر آ گیا اپنے قدموں کو روکے کوئی کس میں حرم تو حسرتوں میں زندگی کو کسی کے خاطر گزارتے ہیں اُدھو کے مرے جواب ووچنگ میبرانس کو بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ نارے مہاجے جیئے مہاجے نارے افاد جیئے افاق بھائی مل کے ساتھ بے بے اپنا